موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین استفاہم عباد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ حاقہ سورہ نمبر انہتر مکمل ہے جس کے اندر باون آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقتم الحاقہ وما ادراکم الحاقہ ثابت ہونے والی کیا ہے ثابت ہونے والی اور آپ کو کس نے خبر دی کیا ہے ثابت ہونے والی قذبا سمود وعائد بالقاریہ ثمود اور عائد نے اس خرکا دینے والی قیامت کو جھٹلایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالطَّاغِيَةً تو جو ثمود تھے وہ انتہائی خوفناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةً اور جو عاد تھے وہ تیز و تند بے قابو آدھی سے ہلاک ہوئے اللہ نے اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن جڑ کاٹنے کے لیے مسلط کر رکھا پھر آپ اس قوم کو پچھارے ہوئے یعنی ہلاک کیے ہوئے دیکھتے ہیں وہ یا وہ خجور کے کھوک لے تنے ہیں فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةً پھر کیا آپ ان کی کوئی باقیات دیکھتے ہیں وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِيَةً اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں والے گناہ کرتے تھے فَعَسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَآخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِعَةً پھر انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو اس رب نے انہیں نہایت سخت گرفت میں لے لیا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةً بے شک جب پانی میں تغیانی آئی تو ہم نے تمہیں بہتی ناؤں میں سوار کیا لِنَّ جَعَلَهَا لَكُمْ تَسْكِرَةٌ وَتَعِيْهَا اُزْنُ وَاعِيَةً تاکہ ہم تمہارے لئے اس فعل کو نصیحت بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں فَإِذَا نُفِغَ فِي السُورِ نَفْغَةٌ وَاحِدَةٌ تو جب سور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةَ دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے وَيَوْمَ اِذِمْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ تو اس دن واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہوگی وَنشَكَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَا يَوْمَ اِذِمْ وَاحِيَةٌ اور آسمان پھڑ جائے گا تو وہ اس دن بالکل بودہ ہوگا وَالْمَلَقُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِمْ ثَمَانِيَةٌ اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن آڑ فرشتے آب کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اُس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا کوئی راز خفیہ نہ رہے گا اور تمہارا کوئی راز راز نہیں رہے گا اور تمہارا کوئی راز کوشیدہ نہیں رہے گا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمْقْرَعُ كِتَابِيَةٌ پھر جسے اس کا نام عمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو میرا نام عمال پڑھ لو بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کو ملنا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةٌ چنانچہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا فِي جنت عالیہ بلند بالا جنت میں قطوف ہا دانیہ اس کے پھل قریب جھکے ہوں گے قُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان عمال کے بدلے جو تمہیں گزرے دنوں میں آگے بھیجے وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِي فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةٌ اور جسے اس کا نام عمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام عمال نہ دیا جاتا وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَا اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی میرا حساب کیا ہے مجھے میری مال نے کچھ فائدہ نہ دیا میرا غلبہ بھی جاتا رہا میری بادشاہت کام نہ آئی فَذُوهُ فَغُلُّو حکم ہوگا اسے پکڑو پھر طوق ڈال دو ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّو پھر اسے جہنم کی آگ میں جھونک دو ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ نَزَرْعُوهَا سَبْعُونَ زَرَاعًا فَسْلُقُوهُ پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش ستر گز ہے اسے جکر دو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ بے شک وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا وَلَا يَحُزُّ عَلَا طُعَامِ الْمِسْكِينَ اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے پر شوق دلاتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ لہٰذا آج یہاں کوئی اس کا غم خار دوست نہیں کہ سوا کوئی نہیں کھائے گا فَلَا اُخْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ تو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اور ان کی بھی اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ فِلَا شُبَا یہ یعنی قرآن رسولِ کریم یعنی جبریلِ امین کا قول ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں تم کم ہی ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو تَنزِلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَاوِيلِ اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گڑھ لیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم یقیناً ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَطَانَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر البتہ ہم اس کی شہرک کارڈ ڈالتے وَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ أَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور بلا شبہ یہ قرآن تو نیک لوگوں کیلئے نصیت ہے وَإِنَّا لَنَعَلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ اور یقیناً ہمیں علم ہے کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَرَلْكَافِرِينَ اور یقیناً وہ جھٹلانا کافروں کے لئے باعث حسرت ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور بے شک یہ یقینی حق ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَعْظِيمَ چنانچہ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ حاق کا سورہ نمبر 69 مکمل سنی جس کے اندر باون آئتیں اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے قیامت کا ذکر ہو رہا ہے پھر اسی طرح قوم آیات قوم سمود کرعون اور جھٹلانے والی قوموں کا تذکرہ ہے کہ جل لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا اس کا انجام کیا ہوا پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ جب قیامت آئے گی پھر اس کے بعد کامیاب ہونے والے وہ ہیں جن کا نام اے عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ناکام ہونے والے وہ ہیں جن کو نام اے عمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا باغ والے وہ ہیں جن کو نام اے عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور آگ والے وہ ہیں جن کو نام عامال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پھر اس کے بعد اس سورہ کے دوسری رکوع میں قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر کوئی بات گڑھ لے تو ہم ان کی شہرک کاڑ دیں تو یہ اللہ کا کلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اس لئے یہ باتیں ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کا جھٹلانا حسرت ہے اور نیک لوگوں کے لئے یہ یقینی چیز ہے اور یہ قرآن یقینی ہے آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ حقہ سورہ نمبر انہتر مکی سورہ ہے اس کے اندر باون آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے تین کے درمیان غور کیجئے قیامت کی عظمت کی طرف اشارہ ہے ثابت ہونے والی کیا ہے ثابت ہونے والی اور آپ کو کیا معلوم کیا ہے ثابت ہونے والی آیت نمبر چار سے بارہ کی درمیان ہے جن قوموں نے جھٹلایا قیامت کو تو اس کا انجام کیا ہوا جن قوموں نے قیامت کو جھٹلایا تو اس کا انجام کیا ہوا قوم سمود کا انجام کیا ہوا قوم آدھ کا انجام کیا ہوا قوم سمود خوفناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دئیے گئے قوم آدھ کو اللہ تعالیٰ نے تیز و تند بے قابو آندھی کے ذریعے اللہ نے ہلاک کر دیا آیت نمبر سات میں ہے کہ سات راتیں اور آٹھ دنوں تک لگا تار تیز ہوایں چلتی رہی فحلت اللہ لہم باقیہ کیا آپ ان کی کوئی باقیات دیکھ رہے ہیں جی نہیں فرعون کا کیا انجام ہوا اور الٹی ہوئی بستیوں کا کیا انجام ہوا فحسو رسول ربهم ان لوگوں نے اپنے رب کے رسول کو جھٹایا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا جو رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ پکڑ لے گا سرقاف سرہ نمبر پچاس آیت نمبر چودہ ہر ایک نے رسول کی تقذیب کی رسول کو جھٹایا تو عذاب جو ہے وہ ثابت ہو گیا سرہ شورہ سرہ نمبر چھبیس آیت نمبر ایک سو پانچ قذبت قوم نوحن المرسلین نوح علیہ الصلاة والسلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹایا انہوں نے ایک رسول کو جھٹایا تو تمام رسولوں کا جھٹانا ہوا کیونکہ تمام رسولوں کا بنیادی جو اصول ہے وہ ہے ایک اللہ کی طرف بلانا سرہ شورہ سرہ نمبر چھبیس آیت نمبر تئیس قضبت عادن المرسلین قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا ایک کو جھٹلایا یعنی خود علی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تمام رسولوں کو جھٹلایا سورہ شورہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 141 قضبت سمود المرسلین قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا قوم سمود نے تو صالح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو گوئے آکے تمام رسولوں کو جھٹلایا حملناکم فل جاریہ آگے آیت نمبر 11 میں ہے حملناکم فل جاری ہے ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کیا اس سے نو علیہ السلام کی کشتی بھی مراد ہے اور دوسری کشتی بھی لے سکتے ہیں لینجالہ لکم تذکرہ تاکہ اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پر تم لوگوں کو بتائے کشتی و نو کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا جودی پہاڑ پر تھی پچھلے والے لوگوں نے دیکھا تو یہ ایک نشانی کی طور پر ہے وَتَعِيهَا اُزُنُوا وَعِيَهَا تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں لوگوں یہ نصیت ہے لوگوں کو چاہیے اس پر غور و فکر کرے اور نصیت حاصل کرے جو لوگ نصیت حاصل کرتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا اس کا تذکرہ آگے ہو رہا ہے آیت نمبر تیرہ سے آیت نمبر اٹھارہ کے درمیان غور کیجئے قیامت کے حولناکیوں کا تذکرہ ہے پہلے جب قیامت آئے گی اس کا کیا ہوگا تین مرتبہ سور پھوکا جائے گا پہلی مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو اس کو نفق فضا کہتے ہیں سب لوگ گھبرا جائیں گے دوسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو اس کو نفق ساک کہتے ہیں یعنی آسمان و زمین کے اندر جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر وہ نہیں اس کو اللہ چاہے گا اللہ چاہے گا تو وہ بے ہوش نہیں ہوں گے تیسرا نفقہ جو ہے جس کو نفق باس و نشور کہتے ہیں یعنی اٹھنا سور پھوکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے اسی کا تذکرہ ہے یہاں جب سور میں پھوکا جائے گا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور زمین اور پہاڑ جو ہے بلکل ہلا دیے جائیں گے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں بتایا ایک حدیث کے اندر آیا وہ فرشتے کیسے ہیں سورو نبی دعوت کتاب السنہ کتاب نمبر انتالیس بابن فی الجہمیہ حدیث نمبر چار ہزار سات سو ستائیس صحیح روایت ہے یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوزن لی ان احدیث ان ملک من ملائکت اللہ من حملت العرش انما بین شحمت اذنیہ الى عاتقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں حاملین عرش یہ ایک فرشتوں کے بارے میں بتاؤں سن لو ان کے کانوں کی لو سے یہ کانوں کی لو ہے کانوں کی لو سے ان کے قندے تک کا فاصلہ سات سو سال کے سفر کے برابر ہے سات سو سال کے سفر کے برابر ہے لو سے لے کر کندھے تک پہنچنے میں سات سو سال تک سفر کرنا ہوگا تب پہنچ پائیں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتے تھامے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کے بارے میں ایسا بتایا ہے آیت نمبر انیس سے چوبیس کے درمیان غور کیجئے دائیں ہاتھ میں جس کو نامائی عمال دے دیا گیا ان کا بڑا فائدہ ہے قیامت کے دن جب ہوگا تو کوئی راز چھپا ہوا نہیں رہے گا کیا ہوگا سب لوگوں کی پیشی ہوگی کسی کا راز راز نہیں رہے گا کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی سب کچھ ظاہر ہو جائے گی اب جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر انیس سے چوبیس کے درمیان غور کیجئے دائیں ہاتھ میں جس کو نامائی عمال دے دیا گیا ان کی خوشی کا کیا کہنا دنیا میں آدمی کامیاب ہوتا ہے اسکول میں ہمارا بچہ کامیاب ہوتا ہے اور نمبر لاتا ہے اخبارات میں بھی نام آتے ہیں ٹیلی ویزن پر بھی نام آتا ہے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا انامات بہت ملتے ہیں اصلی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے وہاں کی بھی تیاری کیجئے سورہ عالی بران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو پچاسی ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے تو سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے مرنے کے بعد کامیاب ہو جائے بڑا کامیاب ہے دنیا کا کامیاب کامیاب نہیں ہے آخرت کا کامیاب اصلی کامیاب ہے جو لوگ باغ میں جائیں گے ان کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا ہا او مقرع کتابیہ وہ کہتا پھرے گا میرے نام آیا عمال کو پڑھ لو آج دنیا میں بولتے نا ریزلٹ دیکھ لو میرا نام ہوا ہے میں اتنے رینگ سے پاس ہوا ہوں میرا اتنا نمبر آیا آہا میرا بیٹا پاس ہو گیا میری بیٹی پاس ہو گئی اتنے نمبر سے آئی مو مٹھا کر رہے ہیں اصل کامیابی آخرت کے کامیابی وہاں کے لئے بھی تیاری کیجئے انی زنن تو انی ملاقن حسابیا مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ حساب ملے گا تو یقین پیدا کیجئے ہم اور آپ جو نیکی کے کام کر رہے ہیں یقین پیدا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دینے والا ہے وہ بہترین زندگی میں ہوگا کیا ہوگا بلند بالا جنتوں کے اندر ہوگا آگے جو کہا گیا وہاں وہ اس طریقے کے میویں ہیں جھکے ہوئے ہوں گے کہا جو یہ گیا کہ تم کھاؤ اور پیو کیونکہ تم گزرے ہوئے دنوں میں نیکی کے کام کر کے آئے ہو آگے نیکیاں پیش کر کے آئے ہو کیا اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا یہ نہیں جنت ملنا اللہ کا انعام ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے آپ غور کریں صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین کتاب نمبر پچاس حدیث نمت دو ہزار آٹھ سو سولہ ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی بھی آدمی کا عمل اس کو جنت میں نہیں داخل کر سکتا پوچھنے والا نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے شامل حال نہ ہو جائے تو نیک عمال کے ذریعے رب کی نحمت ملنے کی امیر ہے اس لئے نیک عمال کرتے رہیے تاکہ رب کی رحمت ہم سب کو شامل حال ہو جائے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے آمین اب اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا جو آگ میں جائیں گے ابھی تک ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو باغ میں جائیں گے اب ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا جو آگ میں جائیں گے کیا ہوگا کتنی بری جگہ ہے وہ آیت نمبر پچیس سے سینتیس کے درمیان غور کیجئے جن کو نام عمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے وہ کیا کہے گا یا لی تنی لموت کتابیا ہائے افسوس مجھے میرا نام عمال ملتا ہی نہیں ولم ادرمہ حسابیا میں حساب و کتاب جانتا ہی نہیں کاش کیسا ہوتا وہاں کاش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہا جائے گا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چودہ تو آج اپنا نام عمال پڑھ لے اپنا حساب خود کرنے کے لئے تو کافی ہے موت ہی فیصلہ کرنے والی ہوتی تو اچھا رہتا کاش کے ایسا ہوتا لیکن وہ کاش سے افسوس کرنے سے ندامت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ کہے گا مال بھی کام نہیں آیا آیت نمبر اٹھائیس ہے یہ دنیا میں لوگ مال دکھاتے ہیں جو مال والا وہ بڑا کامیاب ہے جی نہیں جو آخرت میں کامیاب ہو جائے وہ بڑا کامیاب ہے تو وہ کہے گا میرا مال کام نہیں آیا حلق انی سلطانیہ باشاہت بھی جاتی رہی حکومت بھی جاتی رہی دیکھا آپ نے مال بھی کام نہیں آیا حکومت بھی کام نہیں آئی لوگ یہی سمجھتے ہیں جن کے پاس مال ہے جو پیسے والا بڑا کامیاب جن کو حکومت مل گئی بڑا کامیاب جس کو درجہ مل گیا بڑا کامیاب جو وزیرالہ بن گیا جو وزیرعظم بن گیا جو صدر بن گیا کسی عہدے پر چلا گیا بڑا کامیاب دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے لیکن آخرت کی اعتبار سے نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے لیکن آخرت کی اعتبار سے نہیں ہے حلق انی سلطانیہ وہ خود کہے گا میری سلطنت نے میری باشاہت نے مجھے حلاق کر دیا آپ غور کریں سوران قبول سورہ نمبر انتیس آیت نمبر انہتر وَالَّذِينَ جَاهَدُ فِيْنَا لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبُّ لَنَا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَبِشَكَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں اب یہاں نمبر کو اُلٹ کر دیجئے سورہ حاقہ سورہ نمبر انہتر آیت نمبر انتیس اس کے اندر کیا ہے حلق انی سلطانیہ میری سلطنت نے مجھے حلق کر دیا برباد کر دیا تو وہاں مال بھی کام نہیں آئے گا اولاد بھی کام نہیں آئے گی حکومت بھی کام نہیں آئے گی کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے سب کو اپنا اپنا عمل کام آئے گا ایمان کام آئے گا اس لئے ایمان کو مضبوط کیجئے عمل میں آگے بڑھئے یہ چیزیں کام آنے والی ہے کہا جائے گا پھر ایک زنجیر میں بند کر دو جس کی پیمائش ستر گز ہے اور اسے جکڑ لو حدر المنصور پڑھئے جل نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو بارہ قاب احبار کہتے ہیں کہ زنجیر کا ہر حلقہ دنیا بھر کے لوہے کے برابر ہوگا جو ستر گز ہے نا تو اس کا جو حلقہ ہوگا زنجیر بنتی ہے نا اس طرح حلقے کے ساتھ یہ حلقہ یہ حلقہ اس کے بعد زنجیر کو باندھا جاتا ہے تو جو جو حلقہ ہے وہ دنیا کے تمام لوہے کے برابر ہوگا تفسیر تبری کے اندر ہے جل نمبر انتیز صفحہ نمبر اناسی ایک کمسی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس زنجیر کی پیمائش پرشتے کے ہاتھ کے مطابق ہوگی پرشتے کے ہاتھ کیسا ہے اللہ ہی کو معلوم حدر المنصور کے اندر ہے جل نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو بارہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فسلکو کا معنی جکڑ دو کہتے ہیں کہ اس جنجیر کو اس کے دبر سے یعنی پچھلے حصے سے نچلے حصے سے داخل کر کے موہ سے نکال لیا جائے گا پھر اس کے ساتھ فرشتے اس طرح آگ میں اسے جھوکیں گے جس طرح سیخ میں کباب کو بھونا جاتا ہے اللہ سے دعا کیے کہ اللہ ہم سب کو ایسے عذاب سے بچا لے ایسا کیوں ہوگا اس لئے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا پھر اسی طرح مسکینوں کو کھانا لیں کھلاتا تھا پھر اسی طرح وہاں کھانے کے لئے کیا دیا جائے گا جہنمی کھانا کیسا کھانا ہوگا آیت نمبر چھتیس وَلَا تَعَامٌ إِلَّا بِنْ غِسْلِينَ کہ وہاں پیپ دیا جائے گا جہنمیوں کی پیپ ہوگی یا پھر زخموں کا دھوان ہوگا یہی کھانے کے لئے دیا جائے گا دنیا میں تو بڑا اچھا تھا بہترین ہوتل کا کھاتا تھا ارے بہترین کھانا کھاتا تھا بہترین باورچی کا کھاتا تھا گھر کے اندر بھی اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا یا کم ہو جاتا تو سیدھا کھانے کو پھیک دیتا تھا تیش میں آتا تھا وہاں کیسے کھائے گا تو وہاں کی تیاری کر لیجئے تاکہ وہاں کھانا اچھا مل جائے وہاں جہنمیوں کو کھانا پیپ ہوگا کیسے وہ کھا پائیں گے دنیا میں ہم اور آپ ایسا کر سکتے جی نہیں پرائی کر کے دیکھ لیجئے پیپ کو ذرا کھا کے دیکھئے کوئی کھا پائے گا کھا نہیں پائے گا تو وہاں ویسا ہی کھانا دیا جائے گا تو کیسے لوگ نگلیں گے اب آئیے ذرا اس پارے کے دوسرے رکوع کو لیتے ہیں جس میں قرآن کریم کا تذکرہ ہے آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 52 کے درمیان قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا میں قسم کھاتا ہوں جس کو تم دیکھ رہے ہو اور قسم کھاتا ہوں اس کو بھی جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو قرآن کریم کو ثابت کرنے کے لئے اللہ قسم کھائے اللہ ویسے ہی بول دیتے تو کافی ہے قسم کھانے کی ضرورت کیا امانتدار فرشتے لے کر آئے ہیں اور رسول کریم نیک رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کسی کاہن کا کلام نہیں ہے کسی مجنو کا کلام نہیں ہے یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا آیت نمبر چوالیس سے سینتالیس کے درمیان غور کیجئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹی بات ماد لے تو اللہ تعالیٰ ان کے شہرک کارڈ ڈالے یہ آیتیں بتا رہی ہیں یہ آیتیں بتا رہی ہیں یہ اللہ کا کلام ہے کیا کوئی آدمی اپنی طرف سے لکھیا اور اپنے خلاف لکھ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا اس لئے اپنے خلاف نہیں لکھ سکتے اللہ نے لکھا تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا ہے اگر کچھ بھی وہ گڑھ لیں گے اپنی طرف سے بیان کریں گے تو اللہ پکڑ لے گا اس لئے ہمیں اور آپ کو وہی لینا جو اللہ نے کہا وہی لینا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی طرف سے کوئی بھی چیز ہم اور آپ داخل نہیں کر سکتے آیت نمبر اٹھالیس سے باون کے درمیان غور کیجئے قرآن کریم نصیت ہے نیک لوگوں کے لئے نصیت ہے اور یہ باعش نصیت ہے جھٹلانے والوں کے لئے مصیبت ہے باعش مصیبت ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ وَالْكَافِرِينَ نیک لوگوں کا بھی فائدہ ہے اور جو برے لوگ ہیں ان کا نقصان ہے باغ والوں کے لئے نصیت ہے اور آگ والوں کے لئے باعش افسوس ہے اخیر میں کہا گیا کہ یہ تو یقینی ہے بے شک یہ یقینی حق ہے اسی طریقے کوئی شک نہیں آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ تصویح بیان کرتے رہیے تو ناظرین اکرام سورہ حاقہ سورہ نمبر مہتن میں یہ چند باتیں تھیں اس کے اندر دو رکوع ہے پہلے رکوع کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے دوسرے رکوع میں قرآن کریم کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے اللہ تعالیٰ آخرت کا تصور ہم لوگوں کے دلوں میں جمع دے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ورہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ